اسے تمہارے کا موقع ملتا ہے دیکھیں پچاسی ارب اربے کا پروجیکٹ ہانی رمجلہ لیکن کنل مدلیہ ڈالنے سے وہ پائن سو پچاس ارب پہ جلا گیا وہ پائن سو پچاس ارب میں پروجیکٹر جرنل زبیر اور چینیز کمپنی کے جو لوگ تھے ان کی آنے والی دست نسلیں یاشی کریں گی اس لیے اب کو حالا بھی کنل نکالنے کی بات کی جاتی ہے اس لیے کہ چوری کے موقع کرپچن کے موقع بدھیاندی کے موقع اس کنل میں نکلتے ہیں بجلی پیدا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے رانہ فریور بڑے پروجیکٹ لگائے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایسی دوائنہ سراسہ طرف اوڑی کے مقام پر ہندوستان نے ایک پروجیکٹ لگایا اس دریاء کے اوپر پروجیکٹ لگایا جیلنج کے اوپر لیکن چار کلومیٹر کی ٹینل نکالی گئی اور وہ بھی جہاں عبادی متاثر نہیں ہوتی اور پھر دریاء واپس اس کنل میں ڈالا گیا اور واپس دریاء میں ڈالا گیا اتنا کنون بنایا جاتا ہے جبکہ یہاں ایک طرف سے تیس کلومیٹر پینتیس کلومیٹر دوسری طرف سے چینیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر کنل نکال کے شہر کے لوگوں کو محول تباہ کیا جاتا ہے پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قومت پاکستان عالمی محولیاتی قوانین کے استقنیٹری ہے تو کس ملیات پر اس پوری خطے کا محول تباہ کرنا جا رہی ہے کیا اس کے پاس اکتیان نہیں ہے تو اپنے ایک ادارے کو یا اپنے ایک بدوان شدارے محبتہ کو روکے وہ اس کو بانڈ کرے یہ خطے کا محول تباہ ہو رہا ہے یا انسانی زندگیہ دعو پر لگی ہیں آپ یہاں پروجیکٹ نانس نہ کریں لیکن احسان نہیں کیا جا رہا کہ ایک بدوان شدارے کے سامنے حکومت پاکستان بھی سجدہ رہت ہے لیکن ہم نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ ہماری نسلوں کا ہماری نسلوں کی بقاہ کا سوال ہے ہماری تذیب کا بقاہ کا سوال ہے ہمارے تمتز کے بقاہ کا سوال ہے ہم یہ دریاؤ کو نائے وقت اب نظیب نہیں ہونے دے گے تو دوستو دریاؤ پچھاؤ کمیٹی اپنے پانچ نقاط پر لے کر نکلی ہے وہ پانچ نقاط دریائے نیلن کے اندر ساٹھ پیسر پانی چھوڑا جائے اور ساٹھ پیسر پانی اور جو فرٹیکیشن میل رہے ہیں جو نسل کے ان سب کو فرپر کیا جائے اور جینہ اسی صورت میں رن ہو سکتی ہے ہمیں صرف اسی بنیاد پر جینے نہیں چاہیے کہ ہم جوالا شہر کے اندر کفن پر مبنی جینے منا دی جائے اور جس پر گھٹوں کا پانی ریٹھا لے اور وہ کفن پر شہر میں کرو نہیں بلکہ آپ کو پروجیک بند کرنا ہے جو مرضی کریں ساٹھ پیسر پانی ہمارا ہمارے دریائے کے اندر جانا چاہیے اور وہ ہماری زندگی ہے ہمیں ساٹھ پیسر پانی چاہیے یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کوالا پروجیکٹ پھل فور پانی کیا جائے کنیٹک جو تکنیول جی دنیا پوری میں مصرف کی جاتی ہے ہم بھی اسے جو ہمیں مصرف کرتے ہیں جہاں کے شہری مصرف کرتے ہیں آپ رہنہ حیرت کے لئے مصرف کرتے ہیں لیکن دریائے کے روحوں اپناس مددیل کریں دریائے کے روحوں کی تفدیلی آج بھی ستفادی تنیلی ہوئے ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا روح کو اپنا مددیل کیا جائے ہمارا پیسر مطالبہ بھی ہے کہ مظفر آباد کے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے مظفر آباد کے لوگوں نے بلکہ پوری آزاد کشویر کے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے منگلہ سے لے کر آپ دیلن بیلو تک لوگ سفر کرتے ہیں لیکن اپنا معاوضات کی کبروں پر جوانا یہ ٹیم بنوا ہے لوگوں نے اپنا معاوضات کی کبروں کی قربانی دی اپنی زمینوں کی قربانی دی اپنی ہزاروں ساتھ تر رہنے والی نسلوں کی قربانی دی لیکن ان کی قربانی کی کوئی صدرات نہیں ملے اس کا اٹھا یہ حصل ہوئی ہے کہ ہم سے جب ہم جوانا جرمانہ بھی مصول کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی جنگ آپ کی جنگ اور آپ کی سار پر ماری جاتی ہے ہم دریاں بھی دیں ہم پانی بھی دیں اور پھر اس پر جرمانہ بھی دیا جائے انجلن سچائج اس کی ایک مثال ہے اور اب جس طرح بھی ماردیس پتنج صاحب یہاں بات کر رہے ہیں کہ بھائی طرف میں اضاف ہو گیا آپ سے دونوں میں در حصل کیا جائے گا تین سو یورٹس سو یورٹس قبل آئندہ ماں جو آپ کے بل میں آئے گا وہ اس کے ہزار اپنے کا اضافہ لگائے جائے گا یہ ظلم ہے اس کو آپ کیوں نے انسانی کس کا نام دیں گے ہم تم پترین قسم کی غلامی کے شکار ہیں ایسی غلامی کہ جس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرے اور جس پر بھولنے بھی جو آنا ہوئے تو اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ مضبر آباد کے شہریوں کو گف و بجلی بھائیہ کی جائے دریاء بچاؤں کوئیٹی کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ شہریوں کو مخص بجلی دے جائے یہ ہمارا حق ہے یہ جو کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں بلکہ پوری ازاد کشمیر کے لوگوں سے جس کا منگلہ کے وقت میں بادت کیا گیا تھا کہ ہم لوگ دعانہ ازاد کشمیر کو تیس سال کے بعد پوری بجلی بھائیہ کریں گے آج چیلیس سال کے بھائیہ کریں گے بلکہ اس کے متاثرین آج ہی پاکستان میں ذریل و خوار ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مضبر آباد کو فری بجلی دی جائے اور پوری ازاد کی خویر کو بھی فری بجلی بجلی مجھے کی جائے یہ ہمارا حق ہے اس کو فقیق مطالبہ دیا جائے تو اس لیے موطرم اے باب زندہ کو میں باشاہو کو میں اپنا حق پرامن جمہوری احتجاج کے ذریعے حصص کرتے ہیں ہم بھی پرامن اور جمہوری احتجاج کے ذریعے اپنی بات ریکارٹ کروا رہے ہیں تداشتہ چار ماہ سے اور پھر خصوص اور پھر امیم تداشتہ بارہ سال سے جب دین جلم کی پرسن میں بنیاد رکھا گیا تھا تب سے چیخ و تکار کر رہے ہیں تو پاکستان کو اس کے اداروں کو واقعہ کو ہماری بات سننی ہو گئی اس پر عمل درامت کرنا ہوگا اور ہمارا حق ہمیں دینا ہوگا ہمارے تحضیب پر حملہ حملہ آور ہونے کا سلسلہ دھنک کیے جائے ہمارے قریہوں کو غرف تدیر کرنے کا سلسلہ بند کیے جائے اور یہ آج کی نسل آج کے لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں مذہب احتجاج کر رہے ہیں کل تو آنے والی نسل احتجاج کا کلوڑ طریقہ استعمال کرے گی جو آپ کے لیے قابل قبول شاید نہ ہو آپ کے لیے قابل برداشت کی نہیں ہوگا اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ پرامن لوگوں کی طاق کو سمجھیں سنیں اور مذہب گلے پانے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ دریاؤں کے رخ کی تبدیلی سنسلہ بند کریں اور اس کے لیے نیاب چاوٹ کمیٹی سوید نفر آباد کا ہر شہری آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ باشاہور لوگوں کی سرزمین ہے یہ مہتو وطن لوگوں کی سرزمین ہے ہم پھر اکمتہ اس پر بندہ کرتی ہیں کہ بھائی آپ اس پر بولیں نہ اس پر چیہیں نہ آپ اس کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ آپ کی بات تو خرات کے اس بار ہندوستان پروفغندہ کے طور پر یوز کرتا ہے اور اسی بنیاد پر لوگوں کو خاموش گھنے کی تلقین کی جاتی ہے بھائی آپ پروفغندہ کرنے کا موقع نہ دیں آپ دریاؤں کے رخ سب تکیل کریں کہ کسی دوسر ملک کو پروفغندہ کرنے کا مطبع ملے آپ جنر کرو سب تکیل کریں لیکن کسی دوسر لوگوں کو پروفغندہ کرنے کا مقع آپ دے رہے ہیں اور آج بھی اس بات کی آپ کو بہت تکلیف ہے اس بات پہ آپ ملکے ملکے لگ جاتی ہے کہ دوسروں کو ملکہ کر رہے ہیں بھائی آپ اس بات پہ کیونی تکلیف ہوتی اس بات پہ کیونی آپ کو تکلیف ہوتی کہ آپ پوری کونسنس کی پوری تحزیم چھین رہے ہیں آپ دس لاکھ لوگوں سے ان کا پوری چھین رہے ہیں تو اس بات پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں یعنی آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ دوسر بھی کریں آپ جبر بھی کریں آپ اس مصال بھی کریں لیکن لوگ بولے نہ یہ آپ رمضا مقصدہ تو یہ سامراجی قلیقہ کارا یہ سامراجی رویجہ ہے یہ منفقانہ اور سالمانہ رویجہ ہم اس بزمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے کرم کینٹر جوانے سامراجی 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 لیکن حقیقت جی ہے کہ جس ضریف کا شیطر بند ہوتا ہے یہ وہ ہی جانتا ہے کہ رات کو اس کے گھر کا چولہ کس طرح جلے گا اگر کوئی دکاندار اور کی کمیٹی کس جائے گا میں سکریہ بھی آپ کا دعا کروں گا اور اپنے تمام بھائیوں سے معذر بھی کروں گا میں بار بار معذر کروں گا کہ مجبور ہو کہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے یہ مجبور ہو کہ میں اس طرف آنا پڑتا ہے میں پھر آپ سے سکتے ہیں شٹر آپ کا آپ کی مرضی سے شٹر بند بھی ہو گا آپ کی مرضی سے شٹر کھولے گا بے شک کہ آپ پہ تاج تنکی میں موجود ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی عزق کی وجہ سے ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں یہ بات میں اس لئے کلیر کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ بازاروں کے اندر ایک دو جگہ پہ کچھ ایسے واقعات بیش آئے ہیں اس لئے میں کلیر کرتا بڑی پریزنٹیشن دی گئی پروجیکٹر کی اوپر آپ کو بہت بڑی جنے بتائی گئی آپ کے بڑے بڑے کالی دنے کے پانی آپ کو تمام مہنو اچھی رہی بتائی یہ اپنے مکمل ہو گیا ایک منٹر سائن نا ہوا آپ تا پانی گنگ دیا گیا آپ دوسرا دوسرا یہ بڑی ہمیں ملے گی آپ کو ایک یون بڑی نہیں ملی وہ ساری ساری بڑی پاکستان ایسا گھرن کے اندر جاری ہے آپ بتائیں پانی ہمارا زمین ہماری کلائقہ ہمارا بڑی دوسرا جائے کس بات کس بات آئی ہے کتنا اور ہمیں جائے اپنے آپ کو تربان کریں آپ کے ساتھ برنگلہ کی صورت میں آپ کے ساتھ بیلن جیلن کی صورت میں آپ کے ساتھ بات رین کی نقل مقادی میں مجمور ہوگی ہیں ان لوگوں کو وقتی طور پہ تو کس پیسہ ملا لیکن آج ان پیسہ ختم ہوگیا آج ان کی کوئی فوج کی ہو جائے کوئی شادی ہو جائے وہ غریب تو پہلے اپنا پانی جائے اس کا مدباس کرتے ہیں اس کے بعد میت کو خسل آگے دیکھیں گے اب اتنی بڑی زیادتی ہونے کے بعد دوبارہ جو آلہ پراجیکٹ ہو دوبارہ تینل کی شرط میں لگا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو پراجیکٹ بلکل نامنظور ہے لیکن اگر بہت ضروری ہے ہمیں آپ آزاد حکومت کو کچھ اس میں سے ملتا ہے تو آپ اس کو رہن حیور لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ تعداد دو بڑا سیگیٹیو ہے پیغام دے رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں میں آپ کو بات بتانا چاہوں اس پہ کسی اشارے کی رہیں گے اور سکتے رہیں گے اور لوگ ان عدار وں کوئی نے بات ہونا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح کوئی آپ نے زود اور تستی کرنے کی کوشش تھی تو اس کے بعد جو حالات یہاں پیدا ہوں گے اس کی تمام طرح زمداری ہونی اداروں پہ ہوگی جو جو دیس گائیڈ حق اپنی ریاست اس کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کسی بھی صورت اپنے وسائل پر کسی دوسری کو جب اتوائی نہیں کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا جان کچھ طرح کا پروگرام نہیں تھا یہ ہمارے چند دوست یہاں پہ بات کر رہے ہیں میں اپنے ان سیاست آپ کی آجی ہے یہ آپ لوگ باہر نکلے کلیر موٹ کف اپنا دیں میں یہ میں نے سیاست نہیں کر دی میں ایک پبلک میں بات کر رہا ہوں ہم نے کوئی ووٹ کی سیاست نہیں کر نہیں ہم ان کو یہ پیغام میرا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم لوگوں کا نہیں تھا یہ کام ہے ان بے شرموں کا کام ہے جن کو ہم نے ووٹ دی ہے اور اقتدار کے لیے ان کو اپنے سی اپنے اپنے کرسیاں بچا رہے ہیں خدا رہا کتنی کرسیاں بچاؤ گے کتنی دفعہ اپنی کرسیاں بچاؤ گے ہم لوگ ماشور ہوگے ہیں اب ہر بندہ ہر بچہ یہ دون امری کروگے تو آپ اپنی حلقوں کی سیاست سے بھی مارے جاؤ گے لہٰذا میں ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کریں لیکن بلکن ڈیٹ اینڈ کلین ہو کے سیاست کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں وہ فاقی حکومت کے پاس جاتے ہمارے ساتھ کتی بڑی زیادتی ہے کہ وسائل ہمارے ایک ریمنٹ تک سائن نہیں ہوا اور بیلی تیار ہوں گے بیلی جہا رہی ہے یہ غیر کانون نکام ہے اس متنازع علاقے میں وابدہ کس ایسی ایسی یہاں پر پراجیک لگا رہا وہ نہیں لگا سکتا یہ ساری برماشی ہو رہی ہے یہ وہ لاوہ یہاں پہ رہا ایک ٹائم آئے گا پھر جلاوہ پھٹے گا پھر اس لاوے کو آپ نہیں روک سکتے پھر جو نقصاد ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری اس کو پورا کرنا لہٰذا ہم بار بار آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ اس چیز کو اتنا ہلکا مد لو اپنے پیٹ جو آپ کی ٹاؤٹ ہے ان کو بیٹ میں ڈالو ان لوگوں کو وقت دی دکھا کے اذا آپ ہماری تاریخ کو ثبوت آس نہیں کر سکتے اس کے اندر کوئی بھی کسی کا ذات تاریخ کے اندر معاملہ نہیں ہے یہ صرف غلص آپ نے اپنے حقوق کے لیے اپنے ریاست کے حقوق کے لیے آج یہ بات سمجھی کہ جو ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ بات سمجھ مٹی کے لیے اس ریاست کے لیے اس زبر آج کے لیے آپ سب کا شکریہ نیلم جیلم نیلم جیلم امہ زندہ امہ زندہ نائل وقت نائل وقت نائل حکومت اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو بھی کہا لوگی اس کمیٹی کی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جس طرح آج ہیں کل بھی کھڑے رہیں گے اور جو چند لوگ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ میں کھاورے کا رہنے والا ہوں کھاورے کا ہے تو کھاورے میں چند لوگ ہیں لوگ بھی نہیں ہیں جنہی چند افراد آپ ان کو کہیں وہ ایک ہی فیملی کے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ چھوٹی موٹی نوکیاں ملی رہی ہیں اور وہ اتنے بغیرہ بن گئے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں کہ وہ چند ٹکوں کی ہاتھ پر جس طرح وہ زمین اپنی ماں کو بیٹھ رہے ہیں اور پورے یہ دس لاکھ لوگ ان کا مسئلہ ہے اور اس دس لاکھ لوگوں کے حقوق سلک کر رہے ہیں ان کا ہم ہم اتنے کمزور لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ مظفر آباد میں اس سے پہلے بھی جو مظفر آباد ایشو پہ ہوا تو مظفر آباد کے غیرت مند لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ برچڑ کر اس کا مقابلہ کیا اور انشاءاللہ مظفر آباد کے لوگ ہمیشہ جیتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ جیتیں گے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم کشمیری ہیں ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کی پہلے بھی جماعت میں تھے جس جماعت میں ہو بھی پاکستان کی پاکستان کے ساتھ اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے وہ کسی صورت پہ بھی ہم وہ گورنمنٹ اے جے کے ہو یا گورنمنٹ پاکستان ہو اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے اور ایک بار پھر آپ کو یقین دلاتا ہو کہ خاورے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور جو چند لوگ ہیں ہم ان کا انشاءاللہ آپ جلد آپ کو بتا چل جائے گا ان کا حمل آج کر رہے ہیں تو باقی جتنی بھی کمیٹی ہے جتنے تاجر لوگ ہیں سب کے ایک بار شکریہ لاکرتا ہوں اللہ حافظ لا ہے ان حکومت لا ہے ان حکومت لا ہے ان واقع لا ہے ان حکومت راجہ امجد علی خان صاحب سے ملتمیسو کیوں آئے آپ کو افتاب کرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ بہت دیر سے آپ میرے دوستوں نے آپ کو پوری تفصیل سے بات کر دیں گے میں بہت مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تمہیں مظفر آباد کے تاجروں کو اور مظفر آباد کے بکلا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس تاریخی اور مکمل شیٹر ڈاؤن اور بکلا کی سپریم کورٹ آئی کورٹ اور لور کورٹ سے مکمل عدالتی بائی کارٹ نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ مظفر آباد کے لوگ زندہ ہیں اور ان کو مردہ سمجھنے والے جو مردہ ضمیر جو بے غیرت جو یہ سمجھ نہیں تھے کہ مظفر آباد کے لوگ مختصر میں ایک بات بتاؤ کہ جو زندگی سب کے لیے سب سے قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں آپ اپنی غیرت کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں لیکن یہاں وابدہ اور پاکستان حکومت کے کرپ بیروکریٹس اور پاکستان کے کرپ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی زندگی اور آپ کی غیرت دونوں پر آٹ ڈالا ہے اور میں اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ستر سال سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس دھوکے کا شکار رکھا گیا کہ آپ کی اپنا آئین ہے آپ کی اسمبلی ہے آپ کی حکومت ہے لیکن آپ کو صرف نیلم جلم پراجیکٹ سے ہماری آنکھیں کھل گئیں ہم حیثائین کو ماننے والے لوگ ہیں لیکن ایسا نیلم جلم پراجیکٹ سے نیلم کی بندش سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں کوئی حکومت نہیں ہے یہاں کوئی اسمبلی نہیں ہے یہاں کوئی آئین نہیں ہے اگر ان میں سے کسی چیز کا وجود ہوتا تو فوقتہ آزاد کشمیر کی حکومت سے کسی مائدے کے بغیر یہ پراجیکٹ لانچ نہیں کر سکتا تھا آج تک یہ پراجیکٹ لانچ نہیں ہوا اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سوکا ایک وزیراعظم نے اس پراجیکٹ کا افتتا کیا دوسرے نے اس کی تکمیل میں شیلد وصول کی یہ پراجیکٹ آپ ساتھا نفضوں میں یہ سمجھیں کہ یہ پراجیکٹ ایک نکاح کے بغیر بچے کی ماند ہے اور اس کا جشن منایا گیا اس کی شیلد وصول کی گئی وہاں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی ایگریمنٹ کے بغیر یہ پراجیکٹ لانچ کر کے دوسرا پراجیکٹ بنانے کی کوشش کر کے آزاد پاکستان کی حکومت نے وہ آئین جو انہوں نے خود نافض کیا ہے یہ آئین ہمارا بنائی ہے وہ نہیں ہے پاکستان کی حکومت نے ایک آئین بنا کر نافض کیا جس کو ہماری اسیمبلی نے اپروف کیا وہ گنگوں بیرو کی اسیمبلی جو آئی تک اس اسیمبلی میں ایک ایسا باگردار آدمی پیدا نہیں ہو سکا جو اس بات پہ اسیمبلی میں کھڑا ہوگے یہ بات کرتا کہ کسی مائیدے کے بغیر یہ پراجیکٹ کس طرح لگ رہے ہیں ریوئر ڈائیوشن جو دریا کا رخ موڑنا ہے وہ غیر انسانی ہے وہ آبی جاریت ہے وہ دہشت گردی ہے مدفعباد کے لوگوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ ہم یہ دہشت گردی کسی صورت میں پرداشت نہیں کریں گے نیلم جیلم کے سلسلے میں جو کنڈیشنز انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جو کنڈیشنز تھی ایل او سی میں وہ جب تک ان کی ساری کنڈیشنز میں عمل نہیں کیا جاتا اور کولا کا ریوئر ڈائیوشن کا منصوبہ جب تک ترک نہیں کیا جاتا زفر آباد کے لوگ اسی طرح سرکوں میں رہے گے اور آج ثابت میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا بھی کوئی طاقت آپ کا اتحاد قیم رہا تو دنیا بھی کوئی طاقت جو آپ کے مطالبات کو منظور کیے بغیر وہ کسی کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہ ہم یہ مطالبات ہر سورت میں حاصل کہہ کے رہیں گے اور جو ہابٹ اپ نے جو کورپشن ہمارے بے زمین اور بغیرد لوگوں کے ساتھ مل کے کی ہے اس کا بھی انشاءاللہ مکمل اعتصاب کریں گے میں ایک دور پھر آپ کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شوق نواز بیر صاحب نے ماجد کی ہے تاجوں سے میں اس بات کے ان سے اتفاق بھی کرتا کہ آپ سب کا مسئلہ ہے آپ نے سب ہمارا ہماری دیوٹی یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے آج بھی میرا کھلا چیلنج ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ کوئی آدمی آگے ہمارے صاحب اس پہ مناظرہ کرنے ڈیبیٹ کرنے ہم آرگومنٹ میں بات ماننے کے لئے تیار ہیں اور ہمارے مطالبات کا جنمن ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے جو ریٹ پٹیشن آئی کورٹ میں دائر کی ہے ان دولوں ایشیوز میں عزاز کشمیر کی انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ایک کوئی سنگل ہماری بات کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکا لیکن یہ پڑماشی کی انتہا ہے کہ وردہ اور پاکستان کی حکومت نے آئی تک اس آئی کورٹ کو جو انہوں نے خود قائم کیا جو ان کے اپنے آئین کے دہت کام کر رہی ہے کوئی سب انہوں نے آئی تک وہاں پہ کوئی جوردہ نہیں دیا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس لیے آپ لوگوں کا بیدار ہونا ضروری ہے اور آپ کا اتحاد ضروری ہے انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد آصل کر کے رہے گے انتیس تاریخ کو بکلامے اور تاجر نے جو غیرت کا جو میار قائم کیا ہم زفاباد میں انتیس تاریخ کو انشاءاللہ اس میار کو مزفاباد کے ٹراسپورٹر میں قائم رکھیں گے بہت شکریہ بہت پہربانہ ہی لم چلم بنے دو ہم نے زندہ رہنے دو ہائی حل وقتو فائی حل وقتو فائی حل وقتو پھر سے مقتل کو سواروں کی میں زندہ ہوں ابھی لاکھ موجوں میں گراہوں میں ڈوبا تو نہیں مجھ کو صاحب سے بکاروں کے میں زندہ ہوں ابھی اہلیان ایم زفراباد تاجر قیادت آپ تو ہم تاجر بھائیوں سیول سوسائیٹی تلوہ قیادت اور تھریاں بچاؤں کے میں ٹھیک ہو میں دل کی امیق قرائیوں سے مبارک بات دیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ چھڑت آج کا یہ احتجاج زفراباد اور گردنوہ کی آپس میں یک چہتی یہ ایک واضح پیغام ہے واپٹہ کے لیے اور انہا داروں کے لیے جو اس قطعے میں بیائن کو جو اس قطعے کے لوگوں کی خواہشات کو جو اس قطعے کے لوگوں کے مطالبات کو بلکل پروہ کیے بغیر یہاں پر یہاں کے عوام کے مسائل کو لوٹنے میں مصروف ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ احتجاج سامت کرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر مضافر آباد کے لوگوں کے اگر اس قطعے کے لوگوں کے مسائل حال رکھئے گے تو یہ احتجاج جو انتہائی پرامر ہے آج پورے مضافر آباد میں گھڑی تو بڑھنے تک ہر جگہ تکان بند ہے لیکن کسی جگہ پہ بھی کوئی دعا خوشگوار واقع نہیں ہوا یہ پورا من احتجاج اسی طرح چڑھتا رہے گا شام تک لیکن اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گے تو یاد رکھئے یہ وہ پورا من خطا پھر کسی اور نڑائی کی طرف جائے گا اور اس کی تمام طرز میں جاری یہاں پہ موجود پالیس حیث آداروں کے یہاں کی حکومت کے پاکستان کی آداروں کے اور بحسوس وابدہ کیسے میں جائے گا اس لیے کہ ہم کش اشرو سے کہتے آئے ہیں اشرو سے کہتے آئے ہیں اور خود تمہارا آئے لئے کہتا ہے کہ یہ خطہ نہ پاکستان کا حصہ ہے اور اسی طرح سے اس طرف کا خطہ بھی وہ خطہ بھی پاکستان یا ہندوستان کا حصہ نہیں ہے یہ دونوں خطے متنازع خطے ہیں یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ نہ آپ کے شہری ہیں نہ آپ کے شہری ہیں اور نہ اس طرف کے لوگ ہندوستان کے شہری ہیں یہ ملک یہ ریاست یہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہیں ہم پاکستان قائم کے طرح زر میں کہتے ہیں جب پاکستان کے شہری ہم نہیں ہیں تو کیسے پاکستان شک پاکستان گورمٹہ پاکستان کے یہ ریاست ہے پاکستان کا تو یہ دارہ یہاں آکے یہاں کے وسائل کو لوٹے گا کیسے لوٹ رہا ہے یہی کچھ آپ نے یہی کچھ آپ نے منگلہ ڈیم بناتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے پھر وہ وعدے اوپانہ ہوئے پھر آپ نے یہاں پہ نیلن چیلم کا آغاز کیا اس وقت بھی لوگ چکھے تھے کوئی مائدہ نہیں ہے یہاں کے حکومت کے ساتھ کوئی مائدہ نہیں ہے 1250 میگا وارٹ بچری اب منگلہ سے پیدا کرتے تھے اور یہاں کے لوگ چکھتے تھے ہمیں 320 میگا وارٹ بچری دے دو فری دے دو لیکن ہمیں وہ 320 میگا وارٹ بچری بھی ہمیں نہیں ملتی یہاں لوڈ شیدنگ ہوتی ہے یہاں پہ نئی مجری دی جاتی ہے ہم بابا وہ قوم ہے جو پچھلے پچھلے سالوں سے انیلن سو پچاسی سے آزادی کے نام پہ تکس دیتے آئے ہیں لیکن ہمیں آواری آزادی نہیں ملی ہم وہ قوم ہے جو منگلہ ڈیم بنانے والے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو نئی لن چیرم کو اپنے آوارت آپ کی کمروں پہ اپنے موسم کی قربانی دے کے آپ کے لئے چاہے آپ نے چھمسہ برایا یا خوشی رہ برایا لیکن آپ نے بنا لیا لیکن ہم لوگ ہیں جو پچھلے بیس سالوں سے آپ کو پتہ دیتے رہے آئے ہیں ہر مہینے ہمارے گروہ میں گریم بھو کی گروہ میں ایک بل آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نئی لن چیرم سرچار وہ ہم آپ کو پتہ کی شورت میں پچھلے بڑھا بیس سالوں سے دیتے آئے ہیں یہ سلمے سے آتی ہے ہم اپنا حق مانتے ہیں ہم اپنا حق مانتے ہیں اور کیوں نہ مانگے ہم اپنا حق جب سندھ کا وزیریا اللہ سندھ میں کھڑا ہوکے یہ کہہ سکتا ہے کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو کالا بندلہ دن نہیں بننے دوں گا سندھ کا پانی کسی کو اس طوال نہیں کرنے دوں گا تو چونوں میں سامان میں اور گلگیت کے شاہر کے اندر کھڑا ہوکے کجلگیت کا اس دریائے سندھ کا مانک و وارس دریائے چھیلم کا مانک و وارس جفراباد کے کسی چوک میں کھڑا ہوکے کیوں یہ نہ کہے کہ اتنے ہمارا ہے یہ پانی ہمارا ہے اگر تالہ بندل سندھ داکر تالہ بندل شبہ سران کے پی کے اور پنجاب اور سندھ والے نہیں بننے دیتے تو کیوں کیوں ہم تو تمہارا حصہ نہیں ہے ہم تو تمہارا براہ ناس ہم تمہارے زورے انتظام ہیں تو کیوں تم ہمارے ہمارے پانیوں کو نوٹ رہے ہو بغیر مائدہ کیے ہوئے ہمارے تمام مسائل کو نوٹ رہے ہو اسی طرح سے پچھلے پیرسانوں میں ہم نے یہ دیکھا یہاں بھلے کسی مائدے کے یہاں پہ پچھلے عرصے میں کام چلا تھا یہ دیلم کے یہ پہاڑ یہ رومی کی کانے یہاں سے بھلے بھلے کسی مائدے کے اونے پانے کاموں پہ یہاں سے موٹ میں بیچی گئی لیس پہ دی گئی پہلے یہ پتھو کا کام کرتے تھے انہوں نے جنگل میں ہی جالے مظفر آباد کے لوگوں آپ نہیں بولے یہ سارا جنگل جس کو بھراد گولڈ بولتے ہیں دو جار کی لگلی وہ ساری کے ساری یہاں سے چلی گئی ہم خاموس رہے پھر انہوں نے دیکھا لوگ نہیں بولتے انہوں نے کہا چلو جنگل بیچنے پہ نہیں بولے آؤ پتھر بیٹے ہیں انہوں نے پتھر بیچنا شروع کیے انہوں نے روپی بیچا انہوں نے میلن بیچا انہوں نے یاکوت بیچا اور پھر جنگل اور چنگل اور جنگل اور پتھر بیچ پہ پہاڑ بیچ پہ بیچ کے انہوں نے دیکھا یہ لوگ نہیں بولتے مظفر آباد کے یہ آلات کشنیر کے لوگ نہیں بولتے انہوں نے کہا آؤ آؤ اب ان سے ان کا پانی چھینتے ہیں آؤ ان کا پانی بیچتے ہیں اور پھر آج انہوں نے یہی پانی بیزنے کا یہ کاروبار یہاں پہ لگا رکھا ہے ایک کہاوت تھی ایک کہاوت تھی مزفر آباد کے لوگوں ایک مانچہ نے کہا تھا کہ میں اپنی رایہ کو اپنی عوام کو جو مجھ سے شکایت نہیں کرتی ان سے ایک ٹیسٹ لیتا ہوں اس نے دھر مار کے اپنے قلعے کے باہر چنگ چوکی دار کھڑے کیے روزانہ صبح صبح لوگ آتے جاتے وہ ان کو لٹر مرواتا اور دو مہینے بعد مہینے بعد اس نے دربار ایام لگایا لوگوں سے پوچھا لوگوں بتاؤ میرے انتظام ہو انہ السلام سے میری بات ساتھ سے تمہیں کوئی گھلا شکوا تو نہیں لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا بادشاہ سلامت ہمیں تم سے کوئی گھلا نہیں ہمیں تم سے کوئی شکوا نہیں فقط تیس سکایت ہے بادشاہ خوش ہوا شاہے شاہے میری قوم آج کوئی حق مانگے گی کوئی سکایت کرے گی لوگوں نے کہا ہمیں صرف یہ سکایت ہے پیرہ دار پیرہ دار کم کھڑے ہیں ہمیں لائنوں میں لگ کے صبح لٹر کھانے پڑتے ہیں اور ٹائمز آیا ہوتا ہے آپ مہرمان ہی کریے برک کلے کے دروازوں پہ گارڈز کی پیرہ داروں کی تعداد میں اضافہ کر دیجئے اور تاکہ ہم لائیں جلدی جلدی ہمیں لٹر لگے اور نہ آکے آپ کے آپ کی رئیت ملکے آپ کے کام کرے لوگوں کو بھی یہاں پہ ایسا ہی سمجھا گیا ایسا ہی سمجھا گیا جب جنگل پھر بکھ رہے تھے ہم یم چھتے چھتے محبادات کے لئے خاموش تھے جب پچھا بکھ رہے تھے ہم چھتے چھتے محبادات کے لئے خاموش تھے آج پانی بکھ رہا ہے آج پانی پر لونٹ سائل جاری ہے پھر ہم خاموش ہوگے تمہیں سمجھتا ہوں یہ زیابتی ہوگی آج پھر میں مبارک باتیں کہوں برخصوص مزافرانات کے تازر وائیوں کو تمام تازر وائیوں کو سیرن سوسائیٹی کو کہ آپ نے تک دکھایا ہے آپ نے ہر سازش کو ناکام بنایا ہے اور میں تاوے سے کہتا ہوں یہ اتاعت یہ جو اچھا ہی ہے تو ہم اپنے تمام مطالبات کو تمام مطالبات کو بنوا کے آئے جائیں گے اور یہ اور یہ پیغام دیتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہوئے کہ لوگوں لوگوں سنتگیوں خبوت کا کھانا کو مالکیوں بیتا ہے آپ کو کوئی نہیں مار سکتا آپ کا رزق آپ سے کوئی نہیں چھن سکتا آؤ حق کی آواز کو اپنے لیے بلند کرتے ہوئے آؤ حق کی آواز کو اپنے ادیت کے لوگوں کے لیے بلند کرتے ہوئے آئے ہاتھوں میں ہاتھ آئے کے آگے بڑے اگر اگر سنتگی کا مزیر ہے اگر سنتگی کے لوگ کالانا نردین بنا بندے کا یعن کر کے مدھا نہیں کہلاتے وہ اسی ملک کے بائی سچاری کہلاتے ہیں بائی سچاری کہلاتے ہیں اگر پنجاب اور تیپی کے رکھے لوگ دیم ننگ بننے دے کر اس کی بخالفت کرنے کے باوجود بھی اسی ملک کے ساری ہے چینوں میں نہیں جاتے ان کو کوئی عطا نہیں کہتا تو پھر کسی اس سے درتے ہو ہم سے تو ہرا حصہ نہیں ہے ہم تو ان کا حصہ نہیں ہے کسی اس سے درتے ہو کیوں درتے ہو یہ پانی ہمارا ہے اور یہاں دیکھئے یہ دھریاں نیلہ مجھے لنگ اس شہر کی پہچان ہے اگر پیسے جگمارک بھی کی جائے یہ دینم اور دینم اس شہر کی پہچان ہے اور دینم اور دینم میں پھینے والا پانی اس شہر کو زندگی بچتا ہے اس شہر میں زندگی ہے تو ان تریاں کے پانیوں کی وجہ سے ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہاں سے زندگی ختم ہو آپ چاہتے ہیں یہاں سے زندگی کی خوشیاں ختم ہو تو پھر بے سے خاموش رہی ہے لیکن میں عمید کرتا ہوں کیا آپ موجھ مکنے گے آپ کو ستاریس ستاریس جنواری کی پیاجہ امکال کے لیے بھی اسی اتان و اتفائق سے نکلیں گے ایک انتیس جنواری کی اس کال کے لیے پیاجہ امکال کے لیے بھی ایسے ہی نکلیں گے اور آپ خود رضا کریں اپنے عزو پہ جیسے آج کاجر مالی نے اپنے دنگانے خود بند کی ہے یہ ایک مسائلی اتان ہے اسی طرح سے انتیس جنواری کو بھی ہم اپنے اپنی گاریاں جس کے پاس گائی آئے وہ گھر کھڑی کرے گا ایک جاندار جسم کا ایک خونچرک جسم کا ایک جوہت والا پہیازان کریں گے میں آپ لوگوں کے لیے ایک شیر سناتے ہوئے ایک نظم سناتے ہوئے آپ سے جاوے چاہوں گا لوگوں نگاہ کرم نے پھگلا دیا چھٹا لوگوں کو نگاہ کرم نے پھگلا دیا چھٹا لوگوں کو دیلم چیلم پہنے دو ہمیں زندہ رہے دے دو دیلم چیلم پہنے دو ہمیں زندہ رہے دے دو ہیل وقتا ہیل وقتا ہیل وقتا یہ ایک شن میں جا چکا کہ آج اب مقتر ہے زندگی کے دامن میں بچھنے والے کوتوں کو راہ سے ہٹھانے میں ایک ایک تنکے سے آشیاں بنینے میں عمر کا اٹھتے ہیں عمر کا اٹھتے ہیں درگزر کے کھلشن میں عمروان کراتے ہیں سمر کے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں کیسی کیسی خواہشوں کو قتل کر کے جاتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو روز و شب کی اس کا وشہ روز و شب کی اس کا وشہ سرہ نہیں ملتا مردے والی آسوں کا خوبہا نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس کلے بھی خوشیاں ہیں سب بھی آتا آتی ہیں سب بھی بل بھی جاتی ہیں یگر اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی کسٹ کسٹ ہو جائے اصل جو عبارت ہو پسے نوشت ہو جائے فصلے بل کے آخر میں اور ان کے کلتے ہیں ان کے سین میں سورج دیل سے نکلتے ہیں دیل سے نکلتے ہیں پر نکلتے ضرور ہیں بہت شکریہ ہے تاجر یونین اور سیول سوسائٹی بکلاہ نے مل کر جو دریائے نیلم کی ڈائیورشن اور دریائے جلب کے اوپر جو کوالا پروجیکٹ پلانچ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر چار مطالبات کے اوپر جو شٹر ڈاؤن اور تازگی اندائی کامیاب جس کے اندر تمام سوسائٹی کے مکتبہ فکر نے اصلی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جڑت تھی جس نے آج مظفر آباد کے اندر تمام لوگوں تک ایک شہری اگائی پہنچائی ہے جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف مظفر آباد کے اندر بلکہ پوری کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں ان سے نہ صرف لوگوں کو اگاہ کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے دنوں کے اندر ہم ایک ورکنگ کرتے ہوئے جو یہاں پر سمراجی جو پروجیکٹ لگ رہے ہیں جن کے ذریعے سے یہاں پر لوکلی کوئی بھی کسی قسم کی بھی لوگوں کو فائدہ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہو رہا یہاں پر بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہے بلکہ اندہائی مہنگے داموں بجلی پروائیڈ کی جاری ہے اس کے اوپر نہ صرف یہاں پر ازاد گورنمنٹ کے ساتھ مائدے کیے جائیں کہ مظفر آباد کو بجلی مفت ملنی چاہیے رن آف تا ریور پروجیکٹ لگانے چاہیے ہاں پر آباد زنگی کو اجاڑنے کی جاری ہے جس کو نہ صرف مظفر آباد بلکہ کشمیر کا کوئی بھی باشندہ قبول نہیں کرے گا اور آنے والی جو انتیس تاریخ کی اڑتال ہے پی یا جام اڑتال اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم آرہ والے سے اپنی جو ورکنگیں اس کو کرنے کی طرف جائیں گے اور جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا چونکہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے حکمران بلکل بیعث ہو چکے ہوئے اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے والے لوگ بلکل بیعث ہو چکے ہوئے ان کو کوئی معایدہ نہیں کرنا آتا ان دونوں پروجیکٹ اس وقت تک کوئی ڈاکومنٹیڈ شیپ میں کوئی ہمارے پاس ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے جس پر وابدہ کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹیشن کی گئی ہو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے احتجاج کے ذریعے سے اپنے تمام تر مسائل کو آل کرنے کے لئے آراد تک جائیں